ہمیں لے کے دیا ہے تو میں نے کہا پتا یہ چلا اس پہ ہمیں نازمی کرنا چاہیے اور امام مسجد کے علاقہ ہمیں بکبک کرتے ہوئے شرم کرنی چاہیے ارے جب مسجد میں ہم جاتے ہیں امام کو دیتے کچھ نہیں ہے امام سے لیتے بہت کچھ ہے امام کو دیتے کچھ نہیں ہے امام سے لیتے بہت کچھ ہے اب یہ جنرات جو مدینہ کون بیان تھا وہ انوانتوں میں شرکتا نہیں ہو میں نے کھوٹا سے جملہ کا میں نے کہا کبھی تحجد نزار مختلی اس امام پہ سخر کرتا ہے کہ جو امام تحجد نہیں پڑتا پیادی میں تو رات کو ڈائی بڑی اٹھا میں نے تحجد پڑے ہیں یہ مولوی تو پانچ بڑی اٹھا بزوکیہ پاندس پہ چواد کرا دی ہے میرا اس کا کیا مکام ہے ہمارے اس کا جوڑی کوئی نہیں ہے میں نے کہا نانا تو بالکل بات ہوں کہتا ہے تیرے اور امام کا جوڑ کوئی نہیں ہے ایک نماز نفل ہے ایک نماز فرض ہے اگر نفل حضر ہو جائے ایک فرض کے برابر نہیں ہے میں نے مانا تنہے تحجد پڑے ہیں تیرے امام نے نہیں پڑا لیکن جو تیرا فرض قبول ہوا یہ میند تیری نہیں ہے یہ میرے امام کی ہے اگر یہ امام نہ ہوتا تیرے فرضوں نے جانا کدھر تھا امام آگے کھڑا ہے تو تیرا فرض قبول ہوا ہے اور ایک فرض کا مسئلہ نہیں ہے اگر مسجد میں پانچ سو مختلی ہے جو فرائز پڑھتے ہیں تجھے ایک ایک کا عجر ملے گا امام پہ سب کو عفتہ امام پہ جر ملے گا اس لئے کہ امام نے قرآن پڑھ کے خدا سے عجر لے کے تجھے دینا ہے تجھے نفلود پہ نازہ ہے امام کو تیرے پانچ سو فرزوب پہ نازہ ہے کوئی فرض اور نفل کا تو جوڑی کوئی نہیں ہے اس امام کہلا تیری زبان چلی کیسے ہے میں مثال بھی اگر تو یہاں تمہارے فیصلہ بات سے کھراچی کراکرم کی ٹرین جاتی ہے ملے ٹرین جاتی ہوگی تم نے ٹرین کو دیکھا ہوگا اگر انجل کو دیکھو انجل میں کوئی ایسی لگا نہیں ہے لگر پیشنی بھوگیوں میں دیکھو تو اس میں ایسی لگا ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں بھوگی انجل سے آلہ ہے انجل کو دیکھو تو اس میں تو ایسی نہیں ہے لگر پیشنی دبے میں دیکھو ایسی لگا ہے میں نے کہا کم اکل اگر یہ انجل فیصلہ بات سے چل کے کراچی نہ جاتا تیرا ایسی والا دبا کیسے جاتا میں نے مانا تو تحجد پڑا ہے تیرے امام نے نہیں پڑا لگر یہ بغیاد تحجد والا اگر یہ دبا نہ چلتا پرے فرد خدا کے دربار میں یہ رہا تھا کہ مسجد میں گیا امام کو دیا نہیں ہے امام سے لیا ہے تو بھر تجھے اور مجھے امام لینا چاہیے ہم مسجد میں جائے اپنے امام سے لیتے ہیں اور جو بیتر مقدس میں گئے ہیں ہمارے انبیاء نے امام الانبیاء سے لیا ہے حضور نے قرآن پڑا ہے مختبی کو جنہ سواب لے کر دیا ہے تو میں بتا یہ رہا تھا میرے خدا نے کچھ مقام لینے کے رکھے کچھ مقام دینے کے رکھے ہے باقی انبیاء نے لیا ایک مقام پہ رہ کے لیا میرے نبی نے لیا وہ لا مقام پہ جا کے دیا توجہ لکھنا میرے لفظت پہ غور کرنا باقی انبیاء نے لیا ہے ایک مقام پہ رہ کے لیا ہے میرے پیغمبر نے لیا وہ مقام سے لا مقام تک پہنچے ہیں باقی انبیاء نے دیا امت کو دیا ہے میرے نبی نے دیا امت تو نہیں امت کے انبیاء کو دیا ہے لگے تو میرے پیغمبر کا مقام رسالت آلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لینے کے مقام بھی خدا نے پیغمبر پہ ستم کر دی ہے اور دینے کے مقام بھی خدا نے میرے محمد نے ستم کر دی ہے